15 مارچ 2019 نیوزی لینڈ کے عیسائی باشندے نے مسلمانوں کی عبادتگاہ یعنی مسجد پر اس نے اندھا دن فائرنگ شروع کر دی جس کے نتیجے میں 51 یعنی 51 مسلمان شہید ہوئے اس ظالمان حرکت پر پوری دنیا میں صدا اعتجاج بلند ہوئی جس پر نیوزی لینڈ عدالت نے 27 اگست 2020 کو عمر قید کی صدا سنائی سب سے پہلے دعا ہے رب کریم سے کہ مالک و مولا تمام مسلمان شہدہ کی مغفرت فرما ہم نیوزی لینڈ حکومت کے اس اقدام کا خیر مقدم کرتے ہیں نیوزی لینڈ حکومت کا یہ قدم ہمارے ملک پاکستان کے حکمرانوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم غیر مسلم ہو کر بھی مسلمانوں کی عبادتگاہ پر حملہ کرنے والوں کو جب سزا دے رہے ہیں تو تمہیں اپنے مذہب کے ساتھ کتنا مخلص ہونا چاہیے اپنے نبی کے گستاخوں قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں صحابہ کرام کو گالیاں دینے والوں اہلِ بیتِ اتھار کی بے عدبی کرنے والوں کو باعزت بری نہیں بلکہ انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے